ملتا ہے درس آخرت ان واقعات سے سیکھیں سبق سیکھا اکابری کی حیات سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق اور آج ہم آپ کے سامنے انشاء اللہ الكریم بڑوں کے عدب کے متعلق بیان کریں گے آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تاہائف پیش کیے جاتے ہیں بلا شبا میرا علم میرے وسال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے سمندری گمبت صفحہ چار پر ایک حکایت نکل فرمائی ہے آئیے اس حکایت کو انتہائی توجہ سے سنیے اور ماں کی دعائیں لینے کی کوشش کیجئے چنانچہ حضرت سعیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ایک سخت رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا پانی کا برطن لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہوں تو پانی پیش کروں کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور برطن سے کچھ پانی بہ کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا تھا بہر حال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئی تو میں نے برطن پیش کیا برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جو ہی برطن سے جدا ہوئی اس کی کھال ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا ماں نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا؟ میں نے سارا ماجرہ عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی رہے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کہ حضرت سعیدنا بایزید بستامی برحمت اللہ علیہ نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنی والدہ کا احترام کیا انہیں نین سے جگانا مناسب نہ سمجھا اور ان کے عدب کی وجہ سے سخت سردی میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دی آپ رحمت اللہ علیہ کی اس عدا سے خوش ہو کر آپ کی والدہ محترمہ نے دل سے دعا دی کہ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی رہنا ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے عدب بھرے انداز کو اپناتے ہوئے والدین کا عدب و احترام کرنا چاہیے کہ ماں باپ کی عزت کرنا ان کی خدمت کرنا یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے اگر ہم ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں گے ان کی عزت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ خوش ہو کر ان کے دل سے ہمارے حق میں کوئی ایسی دعا نکل جائے جو ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب بن جائے دین اسلام نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان سے انتہائی نرم لہجے میں گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد رب العنام ہے ترجمہ کنزل ایمان اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہم یعنی اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے آجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور ارز کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن یعنی چھوٹی عمر میں پالا پیارے اسلامی بھائیو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ پاک کی تخلیق اور ایجاد ہے جبکہ زہری سبب اس کے ماں باپ ہے اس لیے اللہ پاک نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا پھر اس کے ساتھ زہری سبب کے تعظیم کا حکم دیا آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو اگر تمہارے والدین پر کمزوری کا غلبہ ہو جائے اور ان کے آزا میں طاقت نہ رہے اور جیسا تم بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھے ایسے ہی وہ اپنی آخری عمر میں تمہارے پاس ناتوان رہ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا اور حسنِ عدب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا پیارے اسلامی بھائیو آیتِ کریمہ اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا ہے اور خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاقید فرمائی ہے یقیناً ہمارے والدین کے ہم پر بے حد احسانات ہیں انہوں نے پائدائش کے بعد ہماری اچھی پرورش کی کبھی بیمار ہوئے تو ساری ساری رات جاگ کر اپنی نیند کی قربانی دی ہمیں رزقِ حلال کھلایا پلایا عالی تعلیم یا کوئی ہنر سکھانے کے لیے فیسے ادا کی ساری زندگی ہمارے سکچین کے لیے خود مشکلیں برداش کی ہمارے مشکل حالات میں اپنی استطاعت کے مطابق ہمارا ساتھ نبھایا الغرض ہم والدین کے جتنے احسانات شمار کرتے جائیں ہر ایک میں ماں باپ کی قربانیاں ہی نظر آئیں گی ہمیں بھی چاہیے کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکاتے ہوئے ان کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ نرمی کا برطاو کریں اگرچہ ان کی باتیں مزاج کے خلاف ہوں گی مار پیٹ تو دور کی بات انہیں جھڑکیں بھی نہیں ہر وقت شفقت و محبت سے پیش آئیں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں ان کے پاس بیٹھ کر ان کا دل بہلانے کی کوشش کریں بیمار ہو جائیں تو بہتر علاج کروائیں اگر ملک سے باہر ہوں تب بھی اپنی دوری کا احساس نہ دلائیں فون پر بات کریں جدید تیکنولوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعے ویڈیو کال پر ان کی زیارت کریں بڑھاپے میں ماں باپ بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں بساوقات سخت بڑھاپے میں اکثر بستر ہی پر بولو براز یعنی گندگی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے مگر یاد رکھئے ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے بچپن میں ماں بھی تو بچے کی گندگی برداشت کرتی ہے بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑ چڑا پن آ جائے بلا وجہ لڑیں چاہے کتنا ہی جھگڑیں اور پریشان کریں سبر سبر اور سبر ہی کرنا ہے اور ان کی تعظیم بجا لانا ضروری ہے ان سے بتتمیزی کرنا ان کو جھاڑنا وغیرہ در کنار ان کے آگے افتق نہیں کرنا ہے ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے اور دونوں جہاں کی تباہی مقدر بن سکتی ہے کہ والدین کا دل دکھانے والا آخرت میں تو عذاب نار کا حق دار ہوگا بساوقات دنیا میں بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے جیسا کہ کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے اندر ساس بہو کے درمیان ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی کئی بار کسان کی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی اور وہ منت سماجت کر کے اس کو لے آیا آخری بار بیوی نے کسان سے کہہ دیا کہ اب اس گھر کے اندر میں رہوں گی یا تمہاری ماں کسان اپنی بیوی پر لٹو تھا اس نادان نے دل ہی دل میں تیہ کر لیا کہ روز روز کے جھگڑے کا حل یہی ہے کہ ماں کو راستے سے ہٹا دیا جائے چنانچہ ایک بار وہ کسی ہیلے سے ماں کو اپنے گنے کے کھیت میں لے گیا گنے کاٹتے کاٹتے موقع پا کر اور ماں کا رخ کر کے جو ہی اس پر کلہاری کا وار کرنا چاہا ایک دم زمین نے اس کسان کے پاؤں پکڑ لیے کلہاری ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی اور ماں گھبرا کر چلاتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگ نکلی زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کر دیا وہ گھبرا کر چیختا رہا اور اپنی ماں کو پکار پکار کر معافی مانگتا رہا لیکن ماں بہت دور جا چکی تھی کچھ دیر بعد جب لوگ وہاں پہنچے تو وہ چھاتی تک زمین میں دھنس چکا تھا لوگ اسے نکالنے کی ناکام کوششیں کرتے رہے مگر زمین اسے نگلتی ہی رہی یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر سما گیا پیارے اسلامی بھائیوں ابھی ہم نے والدہ کی نافرمانی کرنے والے کا عبرتناک انجام سنا ہمارے معاشرے میں عموماً والدہ کو تو پھر کسی قدر اہمیت دی جاتی ہے مگر بدقسمتی سے والد صاحب کو بلکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے حالانکہ باپ ہی کی بدولت ماں کی نعمت ملتی ہے پورے گھر کا معاشی بوجھ یہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں ننے سے بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں اور پھر معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے گر بتاتے ہیں اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے آئیے باپ کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں نمبر ایک والد کی رضا میں اللہ پاک کی رضا ہے اور والد کی ناراضی میں اللہ پاک کی ناراضی ہے نمبر دو والد کی اطاعت اللہ پاک کی اطاعت ہے اور والد کی نافرمانی اللہ پاک کی نافرمانی ہے نمبر تین والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے چاہے تو اسے ضائع کر دو اور چاہے تو اس کی حفاظت کرو پیارے اسلامی بھائیو جو اپنے بڑوں بالخصوص والدین کو ناراض کرتا ہے ان کا دل دکھاتا ہے ان کی عزت نہیں کرتا ان کے ساتھ برے سلوک سے پیش آتا ہے تو وہ شخص سخت گناہگار اور دنیا اور آخرت کے عذاب کا حق دار ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کو معاشرے میں بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا یاد رکھیے والدین سے نسبت کی وجہ سے دادا دادی نانا نانی نیز ہر عمر رسیدہ بزرگوں کا بھی احترام ہم پر لازم ہے کیونکہ یہ اسلامی معاشرے کی انفرادیت اور خصوصیت ہے کہ وہ بڑھوں اور ضعیفوں کو بھی بلندیوں سے ہم کنار کرتا ہے اسلام میں بڑھوں کو بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دینے اور انہیں کسی اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دینے کا کوئی تصور نہیں اسلام کا تر رائے امتیاز ہے کہ اس نے جوانوں کو بڑھوں کے ساتھ عدب احترام سے پیش آنے اور ان کی عزت و مقام کی حفاظت کرنے کی ترغیب دی ہے پہلے زمانے میں جب کوئی نوجوان کسی بڑھے آدمی کے آگے چلتا تھا تو اللہ پاک اسے اس کی بے عدبی کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیتا تھا ایک روایت میں ہے کہ جو جوان کسی بڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے اس کے بدلے میں اللہ پاک کسی کے ذریعے اس کی عزت افضائی کرواتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑھوں کا عدب کریں ان کی حکم کی فوراں تعمیل کریں تاکہ دنیا میں عزت پانے اور آخرت کی رسوائی سے خود کو پچانے میں کامیاب ہو سکے ہمارے بزرگان دین اپنے متعلقین و محبین کو بڑھوں کے ساتھ عدب و احترام سے پیش آنے اور ان کی عزت کرنے کی نصیت فرماتے تھے چنانچہ امام آدم ابو حنیفہ حضرت نومان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد حضرت سیدنا یوسف بن خالد بسری رحمت اللہ علیہ نے تکمیل علم کے بعد جب آپ سے اپنے شہر بسرا جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کچھ دن ٹھہرو تاکہ میں تمہیں ان ضروری امور کے متعلق وسیعت کروں کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے اہل علم کے مراتب پہچاننے نفس کی اصلاح اور لوگوں کی نگاہ بانی کرنے عام و خاص کو دوست رکھنے اور عام لوگوں کے حالات سے آگائی حاصل کرنے کے لیے جن کی ضرورت پڑتی ہے یہاں تک کہ جب تم علم حاصل کر کے جاؤ تو وہ وسیعت تمہارے ساتھ ایسے آلے کی طرح ہو جس کی علم کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ علم کو مزین کرے اور اسے عیبدار ہونے سے بچائے جب تم بسرا میں داخل ہوگے تو لوگ تمہارے استقبال اور تمہاری زیارت کو آئیں گے تمہارا حق پہچانیں گے تو تم ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا شورفا کی عزت اور اہل علم کی تعظیم و توقیر کرنا بڑوں کا عدب و احترام اور چھوٹوں سے پیار و محبت کرنا پیارے اسلامی بھائیو سنا آپ نے کہ کروڑوں ہنفیوں کے عظیم پیشوا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد کو نصیت کرتے ہوئے بڑوں کا احترام کرنے اور چھوٹوں سے شفقت و محبت سے پیش آنے کا حکم فرمایا یاد رہے کہ بزرگوں کا عدب کرنے والا نہ صرف معاشرے میں معزز سمجھا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات بڑوں کے عدب و احترام کے سبب بڑے بڑے گناہگاروں کی بکشش و مغفرت بھی ہو جاتی ہے چنانچہ ایک مرتبہ ایک گناہگار شخص دریا کے کنارے پر بیٹھا موہات دھو رہا تھا اسی دوران لاکھوں ہنبلیوں کے عظیم پیشوا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وحاں تشریف لائے اور اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر وضو کرنے لگے جب اس شخص نے دیکھا کہ جس طرف میرے موہات کا دھوون بہ رہا ہے اس طرف تو اللہ پاک کے ایک بہت بڑے ولی بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں تو اس کے دل نے یہ بات گوارا نہ کی اور وہ شخص اٹھ کر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا جہاں سے ان کے وضو کا استعمال شدہ پانی اس کی طرف آ رہا تھا اللہ پاک کے ولی کے عدب و احترام کا صلح اس شخص کو یہ ملا کہ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا اور کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اللہ پاک نے اپنے ولی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے عدب کی برکت سے مجھے بخش دیا کرو عالموں کی کبھی بھی نہ توہین بنا دے مجھے با عدب یا الہی پیارے اسلامی بھائیوں بڑوں کا عدب و احترام جہاں گناہگاروں کی آخرت میں نجات کا باعث بنتا ہے وہی ان کی شان میں ادنا سی بے عدبی ہمیشہ کے نقصان اور بربادی عامال کا سبب بھی بن سکتی ہے کیونکہ اپنے بڑوں کی بے عدبی کرنا شیطان کا کام ہے اور وہ اسی وجہ سے بارگاہِ الہی سے زلیل و رسوہ ہو کر نکالا گیا حالانکہ اسے پہلے شیطان سرکش و نافرمان نہیں تھا بلکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی جنت کا خزانچی رہا وہ جن تھا لیکن اپنی عبادت و ریاضت اور علمیت کے سبب فرشتوں کا استاد بن گیا مگر جب اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا آدم علا نبینا و علیہ السلام کی شان میں بے عدبی کا مرتقب ہوا تو اس کی برسوں کی عبادتیں بیکار اور ہزاروں سال کی ریاضتیں پامال ہو گئیں زلت و رسوائی اس کا مقدر بنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لانت کا توق اس کے گلے پڑ گیا وہ جہنم کے دائمی عذاب کا مستحق ٹھہرا محفوظ صدا رکھنا شہاب بے عدبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے عدبی ہو پیارے اسلامی بھائیو معلوم ہوا کہ بڑوں کی بے عدبی کرنے میں سراسر ہمارا ہی نقصان ہے اور ان کے ساتھ عدب و احترام کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس نے جو کچھ پایا عدب و احترام کرنے کی وجہ سے پایا اور جس نے جو کچھ کھویا وہ عدب و احترام نہ کرنے کے سبب ہی کھویا یقینا جو لوگ اپنے بڑوں کی عزت و عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے دل سے ان کا احترام کرتے ہیں تو معاشرے میں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح ان کے متعلقین میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بڑوں کا عدب کرنے والے دنیا بھر میں معزز ہو جاتے ہیں ہمارے بڑوں میں ہمارے آسادزہ کرام بھی شامل ہیں ہمارے بزرگ اپنے استادوں کا بے حد عدب و احترام کرتے تھے ان کی موجودگی میں نگاہیں جھکائے خاموشی کے ساتھ علم حاصل کرتے چنانچہ حضرت سعیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی علمی مجلس کی تعریف کرتے ہوئے ایک قریشی سے فرمایا مسجد نبوی شریف میں چلے جاؤ وہاں ایک حلقے میں لوگ حمتن گوش ہو کر یوں باعدب بیٹھے ہوں گے گویا ان کے سوروں پر پرندے بیٹھے ہیں جان لینا کہ یہی حضرت سعیدنا امام ابو عبداللہ حسین رضی اللہ عنہ کی مجلس ہے مزید فرمایا اس حلقے میں مزاق مسخری نام کی کوئی شائع نہ ہوگی صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ہمیں اپنے بڑوں کا عدب کرنا نصیب فرمائے آمین پیارے پیارے اسلامی بھائیو آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے آئندہ ایک نائے واقعہ اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے سیکھیں سبق اکابری کی حیات سے